بریت رہنما یاسین ملی کی اہلیہ مشال ملک نے کہا کہ دنیا میں ایک ایسا خطابی ہے جہاں انسانوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بتر سلوک کیا جاتا ہے اقوام متحدہ دنیا بھر میں انسانی حقوق پر زور دیتا ہے لیکن مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مکمل خاموش ہے انسان حقوق کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں مشال ملک کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں آج انسانی حقوق کے عالمی دن کو منایا جا رہا ہے لیکن دنیا میں ایک ایسا خطابی ہے جہاں پر جانوروں کے لیے بھی ممنوع پیلٹ گن کا استعمال انسانیوں پر کیا جاتا ہے مقبوضہ کشمیر میں خواتین کی بے حرمتی بھارتی فوج کے لیے روز کا عمل ہے مقبوضہ باتی میں گزشتہ کئی برسوں سے انسانیت کی تظلیل ہو رہی ہے اہلیہ یاسین ملک نے کہا کہ بھارت بغیر کسی ڈر و خوف کے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم جاری رکھے ہوئے ہیں بھارتی فوج اب تک لاکھوں کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے ہزاروں خواتین اب تک بیوہ ہو چکی ہیں ہزاروں کی تعداد میں کشمیری بچے یتیم ہو چکے ہیں مشال ملک کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جل ہے بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کر رہی ہے دنیا کو سمجھنا ہوگا کہ مسئلہ کشمیر کے حل بغیر دنیا میں امن ممکن نہیں انہوں نے کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں عبادی کا تناسب تبدیلی کا رہا ہے اور کشمیریوں سے ان کی زمین چھینے جا رہی ہے کشمیریوں کو معاشی طور پر کمزور کیا گیا ہے آج پوری دنیا کے اندر انٹرناشنل ہیومن رائٹس ڈے منایا جا رہا ہے مگر آپ یہ سب سن کے حیران ہو جائیں گے کہ اس صدی میں اس دور میں ایک ایسی قوم اسی دنیا کے اوپر بستی ہے جہاں پہ انسان ہونا سب سے بڑا گناہ کرائم ہے یہ قوم اگوزہ جمہو کشمیر ہے جس کے اوپر ستر سال سے ہندوستان نے اپنی دہشتگرد آرمی کے دروق قبضہ کیا ہوا ہے جہاں انسان ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ روز آپ کو شہید کر دیا جائے گا ریپ ایز او ویپن آ وار یوز کیا جائے گا ہر گھر میں ماتم قدا ہوگا ہر گھر یتیم ہوگا جہاں پہ ہاف پیڈوز ہاف مادرز ہاف آفنز کے علاوہ ہر گھر سے کوئی شہید کی لاش نکلے گی یہ وہ قوم ہے جو ستر سال سے نہتی مقابلہ کر رہی ہے اور صرف ایک ہی حق مانگتی ہے کہ کیا دنیا اس کو انسان سمجھتی ہے یا نہیں یونائٹی نیشنز پوری دنیا کے اندر آواز اٹھاتے ہیں انسانی حقوق کے لیے مگر جب مقبوضہ جمہو کشمیر کی بات آتی ہے ہندوستان کی دہشت کرتی کی تو کیوں چھپ ہو جاتی ہے کیوں نہیں ہندوستان کو انٹرنیشنل عدالتوں کے اندر گھسیٹا جاتا پرسیکیوٹ کیا جاتا جنوسائیڈ کیا جا رہا ہے ایک پوری قوم کی نسل کشی کی جاری ہے ہر گھر کو کیا ہر بستی کو جلایا جا رہا ہے گرایا جا رہا ہے اور لوگوں کی قبریں بڑھائی جاری ہیں اور ہماری لاشوں کے اوپر ہندوستان کی جو آرمی ہے وہ دندنا رہی ہے اور اپنی وہاں پہ کالنیز بنا رہی ہے